پاک بحریہ کے لیے چین میں تعمیر ہونے والے ڈریجر راہکشا اور دو سپلٹ ہوپر بارجز ترسیل اول اور دوئم کو پاکستان نیوے میں شامل کر لیا گیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ڈریجر راہکشا کی شمولیت پاک بحریہ کو دستیاب سہولیات میں ایک اہم اضافہ ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ڈریجر راہکشا اور دو سپلٹ ہوپر بارجز ترسیل اول اور دوئم کی شمولیت کی تقریب پاکستان نیوی داکیارڈ میں منقض ہوئی وائس چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمیرر کلیم شوکت نے اس تقریب کے امیمانے خصوصی تھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائس ایڈمیرر کلیم شوکت کا کہنا تھا کہ منصوبوں کی بروقت تکمیل پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ دفاع تابون کی اہم مثال ہے بندرگاہوں کا ہمہ وقت فار رہنا اقتصادی ترقی کی زمانت ہے جس کے لیے مضبوط بحریہ انتہائی ضروری ہے ترجمان پاک نیوی کے مطابق وائس چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمیرر کلیم شوکت نے منصوبے کو کامیاب بنانے والے تمام افراد کی محنت اور لگن کو سرہا اور انہیں مبارکوا دی تقریب میں پاک بحریہ کے علاو سران چینی میمانو اور کارپوریٹ سیکٹر کے نمائندوں نے بھی شرکت کی